موسیقی 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 ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کمپیوٹر آرکھٹیکچر کے بارے میں کمپیوٹر آرکھٹیکچر کے بارے میں اس لئے جاننا جب ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر آرکھٹیکچر کے دورہ ہم یہ جان سکتے ہیں کمپیوٹر بسیکلی کام کیسے کرتا ہے کمپیوٹر سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے یہ سارے چیزیں ہمارے لئے جاننا بہت دورہ ہوتا ہے یہ کمپیوٹر آرکھٹیکچر میں آپ کو بتا رہے ہیں کمپیوٹر آرکھٹیکچر کو ہم سمجھنے کے لئے سب سے پہل ہوتے ہیں ٹیلیگرام کو دیکھتے ہیں اس میں ہمارا ایک input unit ہوتا ہے output unit ہوتا ہے CPU ہے جس میں control unit ہے mathematical logical unit primary storage memory unit primary storage memory unit اس کے بعد اس میں secondary storage unit input unit جو ہمارا cpu میں connected ہوتا ہے اس کے بعد cpu جو بھی data پرم ہوتا ہے cpu input output input unit input unit ہوتا ہے پرم ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں انپوٹ unit ہوتا ہے جو ہم data کمپیوٹر میں send کرتے ہیں یا جو بھی ہم data کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں وہ سارے data ہمارے raw form میں جاتے ہیں اور وہ ہمارے input unit actually input device کے دوارہ جیسے standard input device کے دوارہ جو کچھ بھی data جو ہمارے input unit کے through ہی آتا ہے اب یہ input device اس میں انتر ہی ہوتا ہے input device اس کے دوارہ جیسے جیسے انپوٹ 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 اس کو وہ process ہونے کے لئے کہا بھی جیتا ہے شیہو میں سمجھنا آگیا مطلعہ، انپوٹ الانٹ ہمارا کیا کرتا ہے سمپلی ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے ڈیٹا اور انفرمیشن کا کیا کرتا ہے ریڈ کرتا ہے ریڈ کرنے کے بعد اس کو ریشیو کرے گا ریشیو کرنے کے بعد اس کو چینج کرتا ہے چینج کرنے کے بعد وڈیٹا انفرمیشن کو چینج کرنے کے بعد اب اگلا عام کس میں ہوتا ہے شیہو میں اپ چلیے cpu برماتی کا cpu کا اپنا cpu کا فل فم ہوتا ہے cpu اسٹینٹ ہوتا ہے central processing unit یہ ایسا ہمارا central unit ہوتا ہے جس میں ہمارے سارے mathematical operations logical operations store اس کے بعد storage capacity یہ سارے چیزیں ہمارے cpu ہی اندر ہی ہوتی ہیں تو جس ہمارا cpu ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کا brain ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں مائکرو پروشیسر چیپ لگی ہوتی ہے اسی کا ہمارے cpu بولتا ہے cpu ہمارے data جو information ہمارا ہے جو ریشیو ہوا ہے input device یہ کیا کرتا ہے اس کو decode کرتا ہے decode کرنے کے بعد execute کرتا ہے اس data مطلب decode کرے گا decode کرنے کے بعد اس کو execute کرے گا اور جتنے بھی all operations ہوتا ہے جتنے بھی all operations کا مطلب ہوتا ہے ہمارا mathematical calculation logical calculation یا پھر کوئی image کوئی file کوئی بھی ہم کمپیوٹر میں کچھ بھی کرتے ہیں یا ملٹی میڈیا یا پھر کوئی programming یا پھر ہم کمپیوٹر میں کوئی simple intent بنا رہے ہیں وہ ساری operations ہمارے سب CPU کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے پروشیسر لگا ہوتا ہے اس پروشیسر کے دروب ساری چیزیں ہنڈل ہوتی ہے یہ ہمارا cpu جو ہوتا ہے input output device اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے جتنے ہی peripheral components ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے cpu کو 3 perform ہوتے ہیں جو بھی ہمارے softwares ہوتے ہیں وہ cpu میں install ہوتے ہیں cpu 3 operate ہوتے ہیں دکھول ملا کے ہمارے جو cpu ہوتا ہے اس میں data information کو وہ main memory سے register میں transfer کرتا ہے ٹھیک ہے یہ data information کیا کرتا ہے main memory میں لیتا ہے اس کے بعد register میں transfer کرتا ہے اور یہ جو data ہوتا ہے وہ ایک کرم میں زاتا ہے sequence میں زاتا ہے ٹھیک ہے ابھی وہ چیزیں ہمارا cpu 4 perform کر پتا ہے sequence میں جانے کا مطلب کہ آپ تو ایک پروگرام بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں یہ آپ کو دکھانا ہے کہ 1 plus 1 equal to 2 اس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے 1 پھر plus 1 تو answer 2 مطلب ہم کمپیوٹر کو چیز سیکوینس میں سمجھائیں گے کمپیوٹر ہمارا اسی سیکوینس میں perform کرے گا اگر کمپیوٹر کو سیکوینس سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمپیوٹر اس پر perform نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگرینس میں صرف اگرینس میں کیا کرتا ہے اگرینس میں اور اس کو ہمارے سامنے اوپن کر کے رہن دیتا ہے وہ اپنے ہمارے ارثمیتر لوجیکل پر فارم کرتے ہیں اس پر کوئی آپریشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ میموری انیرٹ سے ڈیٹا کو اٹھاتا ہے ارثمیتر لوجیکل آپریشنز جو بھی ہوتا ہے اس پر فارم کرتا ہے اور یہ سارا چیز کس کے درہو ہوتا ہے ریجسٹر کے دوارے جو ریجسٹرز ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں میموری انیرٹ سے ڈیٹا کو ریشیو کرتے ہیں ریشیو کرنے کے بعد وہ لاؤ کے ایلو شیکشن میں اس ڈیٹا پر آپریشن کراتی ہے اس کے بعد وہ واپس سیمیوری پر جاکے اسٹوئر کر دیتی ہے اب ہم ایک تو ہم نے اوبر بھی بتا دیا ہے کہ سی پیو کا اندر کھوڑتا گیا ہے سی پیو کاون کیسے کرتا ہے تو سی پیو میں جو سب سب مین ہوتا ہے وہ ایلو ایلو کیا ہوتا ہے ایلو کیا ہوتا ہے ایلو کیا ہوتا ہے آپ جو بھی میتھمیٹیل کلکلیشن کر رہے ہیں چاہے ہوں آپ کا پلاس ہو مائنس ہو ملٹیپکیشن اور ڈیویزن ہو وہ سارے چیزیں ہمارے ایلو شیکشن میں ہوتا ہے ایلو شیکشن یہ کس کی دیکھرے میں کام کرتا ہے یہ ہمارا کنٹرل یونٹ کے دیکھرے میں کام کرتا ہے کنٹرل یونٹ کے دوارہ ہی یہ سارے چیزیں پرخام گیا تھے یہ میرے کی ضربارہ اس لفر گناہ absolutely آپ کو کہ اس کی ضربارہ مقلب کروں کو اس سارے چیزیں پرخام گناہ کیل پ Pathiest اس لفر گناہ اس لفر گناہ کیا بخان preventive وقت جاھے کیسے بھی مہت PI کیسے پر anim میکن رات کا محافظ بрачہ گم اس محافظ کا محافظ کیونکتا ان کا محافظ کرنے کے بعد مہاری خوبصورتی ہے میاری effectivement کیا دفئی کرتے ہیں میاری ان Ish краلم Powder میکن رات کا محافظ کرنا کردی ہے سک کہ مغلقه باری فرم سکرانا ہوتا ہے پرکار کرنا رہا تو سارا ڈیسیجن ہمارا کنٹرول unit کے تھرہ ہوتا ہے مموری نٹ کیا ہوتی ہے مموری نٹ کمپیوٹر کا ایک اسٹورنج پارٹ ہمارا ایک آئی ہوتی ہے جو کی ہمارا جو بھی انپوٹ کیا ہوا ڈیٹا ہمارا پروسس ہوتا ہے پروسس ہونے کے بعد جو ہمیں میننگفل ریزلٹ مل جاتا ہے تو ہمارا جو اسٹور ہوتا ہے ڈیٹا وہ پہاں پہ سٹور ہوتا ہے مموری نٹ پہ مموری نٹ ہماری دو پہ کالاتے ہوCs ایک ہوتی ہے رام وہ اور ہوتا ہے رام رام زو ہوتا ہے وہ رین آئی خاص kiss مموری ہوتا ہے اگر ایک ایک زیادہ کتے ہویا تے rejoice �ین مموری ہوتا ہے یہ ہمارا بہتفہم요 بہت ہی خاص کام کرتا ہے رینم وہاں علیہ لٹڑ میں پہلی مموری ہوتی ہے یہ رام اگر ی precisa یعجی dive تو پہم رام بتاتا ہے رام کا سمپل فنکشن بعد میں آپ کے اگلے ویڈیو میں آپ کو میں دیکھیں گے کو جو ہم آپ کو ریم کے بارے میں میں ڈسکرائب کرکے کھولی بتائیں کہ ریم کیسے ہوتا ہے اب ہم کمپیوٹر جب بھی ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں جیسے ہمارا سسٹم آن ہو گیا سسٹم آن ہونے کے بعد جو ہمارے کمپیوٹر کو جو کچھ بھی دکھتا ہے وہ ہمارے کس پہ گام کرتا ہے ریم پہ گام کرتا ہے مطلب ہم کمپیوٹر آن ہیں ورکنگ موڈ میں ہے جو کچھ بھی چل لائیا ہے وہ سارا کس میں ہے ریم پہ ہے ریم ہمارا تب ہی تک رہتا ہے جب تک ہمارے چیزیں دیکھ رہے ہیں جیسے وہ لائٹ چلی گئی ہمارے ریم پہ کام ہونا بند کمپیوٹر بند ہو گیا ریم کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ریم ہمارے جتنا زیادہ میکسمم رہتا ہے وہ ہمارا اتنا ہی فارٹ کمپیوٹر کام کرتا ہے مطلب ریم کی میموری اگر ریم ہمارے زیادہ سٹوریز کی ہے تو ہمارے جو کمپیوٹر کا پہ فارمنس ہوگا وہ بھی ہمارے زیادہ ہوگا اب ہم میموری نٹ میں جب بات کرتے ہیں تو میموری میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے وارکنی سٹوریز کیاپیسٹی ہوتی ہے جو کھی ہمارے جو بھی اس میں میتمیٹیکل آپریشنز ہونے کے پاس جو ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہمارا سٹور ہوتا ہے یہ بہت اگر ہی ایپورٹنٹ سٹور ہوتا ہے اس میں میں نے ابھی بتایا ہے اس الروموتس کا ریاں ہے یہ جو پروسسس دیٹا ہوتا ہے جو دیٹا پہ پروسسس ہوتا ہے اور دیٹا پروسسسن کے بعد دیٹا پروسسس ب؟ دیٹا پروسسس ہونے کے بعد وڈیٹا پروسسن زیادہ Jeni جو دیٹا پروسسسنگ ہونے کے بعد جو چboل ہمارے جو خی пожاشتے ہیں ہو رڈیٹا کو پروسسسنگ اس کو پروسânس کرنے کے بعد پھر سے جی vietay trektat اس وقت میں فرسمی جا جاتا ہوں جو موموری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ سب سے پہلے ایک دیٹا کو پروسیس کرتی ہے جو پروسیسہ دیٹا ہوتا ہے وہ دیٹا پروسیسی میں ا 선배 ریلالی اس لینل Peer 또ے اس لینلוך ریلالی سو گھٹا ہے ریجسٹر میں ریجسٹر مہتم مجھے جب وہ خاندیارrie دیٹا کو میننگفل ریزلٹ ملتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کو جنریٹ کرتا ہے اور اس کو مموری میں سٹور کرتا ہے یہ ہمارا مموری میں سٹور کرنے کا کام اور یہ سارا ہمارا پرائمڈی مموری انٹر ہوتا ہے یہ جو ہمارا ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں وہ ایک کے بی 1 کے بی میں 1024 ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں 1 کے بی میں 1024 ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں ہمارا جو 1 بائٹ ہوتا ہے 1 بائٹ ہمارے سٹور میں ایک کیرکٹر ہوتا ہے مطلب ہمارا سٹور ہوتا ہے ہمارا جو رائم ہوتا ہے رائم 1 جی بی اسپیس ہے 1 جی بی اسپیس میں مانگ کے چلئے کہ 1 کے بی میں 1024 ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں ایک جی بھی کتنے دیتا ہ Spektglเรา تک موجود test ان wasted بنت جاری جلد یا میں اس کے مطرم投ہ کرنے کا مطلب ہوتا تو آہے رسول रیم اس میں وہftig اگل شرے پہل کرنہی ہے کیا یہاں جاتا ہے . کہ ہم کسی کالانی میں رہ رہی ہیں اس سóle من guilty constant مک 선택 ، بسانت م2000 ! کرسک fourth جب بچھ بچے مکلے جاتے ہیں اب جiao freedom ڈیٹر ، حقین ایک رہی ہے اس کے لئے ہیں Readались ایسی بھی مکر نے کم کبھی lifesوار پر تک ہم رکھے کسی مکن ہے پر نو�ر بند میں بعدriedر fac Marco تو ہم کیا کہتے ہیں جس سمجھے روم تو بھی ہم اسی روم میں جاتے ہیں تو جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارا الگ الگ ٹائپ کا ڈیٹا الگ الگ سیل میں اسٹور ہوتا ہے اس لئے جو ڈیٹا ہمیں پروسس ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا ہمیں چاہیے وہ ہمارا ڈیٹا یہاں سے پیک ہو جاتا ہے اس پرکار سے ہمارا یہ میموریریٹ کا سیکشن میں کام کرتا ہے ایسے ہم سیل لٹرز بولتے ہیں جو ڈیٹا جہاں پہ اسٹور ہوتا ہے وہ سیل لٹر کو کیا بولتے ہیں سیل لٹرز میموری سیل لٹرز اب ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس سارے چیزیں جیسے انپوٹ یونٹ ہوا انپوٹ یونٹ کے بعد جو ڈیٹا ہمارا پروسس ہونے کے بعد پروسس ہونے کے بعد جسٹور ہونے کے بعد وہ کہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے ہمارے آرپوٹ یونٹ میں آرپوٹ یونٹ میں وہ ڈیٹاز آتے ہیں جو کی انپوٹ دھارا ریسیو کیے گئے ڈیٹا پہ پروسس ہونے کے بعد جو میننگ فلڈ ریزلٹ ملتا ہے وہ میننگ فلڈ ریزلٹ ہمارا کہاں پہ سو ہوتا ہے آرپوٹ یونٹ میں اب میں ایک بار ڈسکرائب کر کے آپ کو سمپلی بتایتا ہوں کہ سی پیو ہمارا سینٹرل پروسسنگ یونٹ ہوتا ہے جو کی ایک سینٹر میں کام کرتا ہے اس میں ہمارا سی یو ای ایرو ڈیو اور ای ای ایünden ہوتا ہے ٹھیک Home یہ انپوٹ یونٹ دھارا لیے گئے notre data کو پروسس کرتا ہے پروسس کرنے والد کو memori میں load کرتا ہے ابھوڑ انپوٹ لیے گئے data کس طائپ کا data ہے وہ سار đi ڈسائیڈ کون کرتا ہے سی یو کرتا ہے سی یو یہ دیکھتا ہے بھوڑ کس پرکات کا dat broadly اس حساب سے وہ جب ای ای انگ ہوتان اور ایم یو کو کمانڈ کرتا ہے جو سی یو کرتا ہے جیسے کمانڈ کرتا ہے ایل یو اور میموری یونٹ اسی حساب سے کام کرتا ہے اسی حساب سے کام کرتا ہے کبھی بھی یوزر دوارہ جب ڈیٹا کو فیل سے ہمیں آن ڈیمانڈ اگر مانگا جاتا ہے تو کنٹرل یونٹ ہمارا اس ڈیٹا کو رجسٹر کے تھروں فیل سے میموری یونٹ سے اٹھوا کے مطلب اوپن کرا کے ہمارا وہ شو کر دیتا ہے تو یہ ہمارا جو ڈیٹا سو ہوتا ہے پر فارم ہوتا ہے جو جیتا ہے وہ کس پہ دیکھتا ہے اور کوڈرینٹ پہ کل ملا کے دیکھا جائے تو انپوٹ آؤٹپوٹ اور سٹی پیو یہ ہمارے میجر سیکسن ہے ایک سسٹم کا ٹھیک ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم کا یہ یہ میجر سسٹم ہے جو کہ ہمارا کام آسان کر دیتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ انپوٹ یونٹ کے دوارہ جو بھی ہم ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کوئی بھی میج بھیجتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارا کیسے پروسیس ہو کے آؤٹپوٹ یونٹ پہ دیکھتا ہے ٹیک ہے آؤٹپوٹ یونٹ انپوٹ یونٹ دوارہ بھیجی گے ڈیٹا اور سٹی پیو دوارہ پروسیس ہوئی ڈیٹا کو ڈسک لے کرانے کے لئے ہوتا ہے ٹیک ہے یہ سب ہی دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں اور یہ سارے سیکسنیں دوسرے سے انگیز ہوتے ہیں اس میں آپ کسی بھی سیکسن کو ہٹا لیں گے تو یہ ہمارا کام کرنا بند کر دے گا جیسے اگر ہم سی پیو سیکسن کو ہٹا لیتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی ڈیٹا انپوٹ ہی نہیں ہوگا اگر ہم انپوٹ یونٹ کو ہٹا لیتے ہیں تو آپ کا کوئی ڈیٹا اس سیکسن میں آئے گا ہی نہیں اگر ہم اس سیکشن کا آرپورٹ کو ڈالیں تو انپورٹ تو جائے گا پروسیس ہوگا پر وہ سو نہیں ہوگا کہنے کے مطلب ساری یہ چیزیں ہماری اٹوسر سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہوگے کان کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس میں ایک چیز ہو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سسٹم سسٹم کی باتیں کرتے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے سسٹم اب یہ آپ آگے پڑھیں گے کمپیوٹر کو ہم لوگ سسٹم بولتے ہیں بسیکلی سسٹم کیوں بولتے ہیں کیونکہ جو چیز ایک گروپ دوارہ سنچالیت ہوتی ہے انسٹرکشن پروگرام پروگرام ہمارا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا کا ایک انسٹرکشن ہوتا ہے انسٹرکشن جو ہمارا ایک پروگرام بھی کنورٹ ہو جاتا ہے اور پروگرام ایک بسیس کام کو کرنے کے لیے بنا جاتا ہے وہ بسیس کام جو کرنے کے لیے بنا جاتا ہے پروگرام تو ہمارے بہت سارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ مل کے ایک سسٹم مناتے ہیں کھل ملا کے سسٹم کا اگر ہم ایک طرح بولا رہا ہے تو سسٹم ہمارے گروپ آف پروگرام ہوتے ہیں جو کی الگ الگ کام کو کرنے کے لیے ایک کمبائن روپ سے ہمارا کام کرتا ہے جو ہمارا سسٹم کہلاتا ہے تو ابھی ہم آپ کو جیسا کہ ہم آپ کو بتایا ہے کہ سی پیو کا کیسے کام کرتا ہے سی پیو میں ہمارا انپوٹ آؤٹپٹ انٹ کا کیا رول ہے اور اس میں ہم سیکنڈری سٹوری جنٹ کے بارے بتا رہے ہیں سیکنڈری سٹوری جنٹ جو ہے وہ ہمارا سی پیو کے دوارے ہم کہلتا ہے سیکنڈری انٹ سٹوری جو ہوتا ہے وہ ہمارا بسیکلی جو ہمارا ڈیٹا کو ہوتا ہے وہ سٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارا فارس ڈیٹا ایکسس کرنے کے لیے اور اسے سے ڈیٹا کو ٹرانسپورٹیبل کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں سیکنڈری سٹوری جنٹ میں ہمارے وہ ڈیوائسز آتے ہیں جو کی ہم اپنے اپنے کو کہیں لے جانے کے لیے یا پھر ہمارا ماس ڈیٹا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے ہم سیکنڈری سٹوری جنٹ کا سٹوری جنٹ میں ہمارے جتنے بھی ڈیوائسز کنیکٹ ہوتے ہیں جسے ہمارا ڈیوائسز 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 کی木이 ڈیوائسز ڈیوائسز